بھارت کی جانت سے طالبان کے خلاف ایک اور بیان سامنے آگیا ہے بھارتی عدکار کنگنہ رناوت نے ایک بار پھر جلتی آگ میں کودنے کی کوشش کی ہے طالبان سے متعلق انہوں نے کچھ لکھنے کے حوالے سے بات کی تو بتایا کہ اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے طالبان کس سازش کا حصہ ہے اور کنگنہ رناوت اس حوالے سے کیا سوچتی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ طالبان ایک عالمی سازش ہیں اس حوالے سے ایک بڑا بیان بھی سامنے آگیا ہے طالبان سے متعلق کچھ لکھنے لگوں تو اکاؤنٹ لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے کنگنہ رناوت نے انکشاف کر دیا اور بھارتی فلم انڈیسٹری کی متنازع تحرین ادھاکارہ کنگنہ رناوت نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک کر کے طالبان سے متعلق تمام سٹوریز ہٹا دی گئی ہیں تفصیلات کے مطابق کنگنہ رناوت نے اپنے افیشل اکاؤنٹ سے ایک سٹوری شیئر کی جسے بتایا گیا کہ اس دشتہ سب انہیں اکاؤنٹ ہیک ہونے سے متعلق الیٹ ملا جس میں لکھا تھا کہ چین میں بیٹھا کوئی شخص ان کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاہم بعد میں یہ نوٹیفکیشن بھی غائب ہو گیا ادھاکارہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے جانے سے طالبان سے متعلق کی گئی تمام سٹوریز غائب ہو گئی ہیں جبکہ اکاؤنٹ غیر فعل کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اگر طالبان سے متعلق کچھ لکھنے لگتی ہوں تو اکاؤنٹ خود بخود لوگ آؤٹ ہو جاتا ہے کنگنہ رناوت کا یہ کہنا تھا کہ یہ سٹوری میں اپنے بہن کے فون سے لگا رہی ہوں کیونکہ میرا اکاؤنٹ اس کے موبائل پر بھی لوگ ان تھا انہوں نے کہا کہ یہ عالمی سطح کی سازش ہے جو کہ ناقابل یقین ہے یاد رہے کہ اس سے قبل ادھکارہ کنگنہ رناوت کا ٹویٹر اکاؤنٹ ٹویٹر انتظامیہ کے جانب سے چار مئی کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا تھا ادھکارہ نے مگر بھی بنگال کے انتخابات میں مودی کو ہرانے والی ممتہ بینر جی کے خلاف ایک بیان دیا تھا کنگنہ رناوت اس حوالے سے بعض زفعہ خبروں میں بھی رہتی ہیں اور انتہائی متنازع بیان دیتی رہتی ہیں کنگنہ رناوت کی جانب سے پاکستان کے خلاف بھی کئی بیان دیے گئے اور انہیں اکثر سوشل میڈیا پر سارفین کی جانب سے سخت انقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے